اور کہا ان لوگوں نے جن کو اس بات کی امید تھی اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کیا مطلب اللہ سے ملے ہوئے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہیں اللہ ان کے ہمراہ ہے وہ اللہ کے ہمراہ ہیں اللہ کسے بولتے جو تمہارے ساتھ ساتھ رتا نہیں ہمیشہ چوبیس گھنٹے انہیں چلا ہر وقت جو ساتھ رہتا ہے تم سوتے رہے ہو بھی تو وہ جاگتے ہوئے تمہارے ساتھ ہے تم سو رہے ہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ تم جاگ رہے ہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ تم چل رہے ہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ تم گر گئے ہو بھی تو تمہارے ساتھ تم بیمار ہو بھی تو تمہارے ساتھ تم صحت مند ہو بھی تو تمہارے ساتھ ہر حالت میں ہو تمہارے ساتھ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہر ناہیے میں تمہارے ساتھ ہر زاویے میں تمہارے ساتھ ہر کونے میں تمہارے ساتھ جھوپڑی میں تمہارے ساتھ محل میں تمہارے ساتھ تم کو کوئی پوچھتا نہیں وہ تمہارے ساتھ یہ نہیں چللا میں نے آج سے 1989 1989 تو کتنے دن ہو گئے بائیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے 1989 1989 بائیس ورس گزر گئے بائیس سال گزر گئے اس وقت ایک شیر کا ایک حمد لکھی تھی اللہ کی تعریف میں اس میں میں کہتا ہوں کہا تو کس نے کہا لا الہ الا اللہ کہا تو کس نے کہا لا الہ الا اللہ فقط خدا ہی خدا لا الہ الا اللہ کہا تو کس نے کہا لا الہ الا اللہ فقط خدا ہی خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہا تو حقیقت میں کس نے کہا کس نے کہا لا الہ الا اللہ ایک بار بھی کس نے کہا بندے نے کہا حقیقت میں کہا تو کس نے کہا لا الہ الا اللہ فقط خدا ہی خدا لا الہ الا اللہ فقط خدا ہی خدا لا الہ الا اللہ وہ آشنا وہ آشنا آشنا سمجھتے نہیں وہ آشنا جو میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہی خدا ہے میرا لا الہ الا اللہ وہ آشنا جو میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہی خدا ہے میرا لا الہ الا اللہ ہم خدا کو صرف معبود ہی نہیں مانتے ہم خدا کو صرف اپنا معبود ہی نہیں مانتے اپنا آشنا بھی مانتے ہیں اپنا آشنا آشنا بلد کیا ولی دوست اللہ ولی الذین آمنو اللہ ایمان والوں کا آشنا ہے دوست ہے وہ آشنا جو میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہی خدا ہے میرا لا الہ الا اللہ ہمیشہ ہمیشہ عبر صفت میرے سر پہ سایا فگن ہمیشہ عبر صفت عبر کی طرح عبر صفت بولے تو عبر کی طرح ہمیشہ عبر صفت میرے سر پہ سایا فگن غموں کی دھوپ میں تھا لا الہ الا اللہ ہمیشہ عبر صفت میرے سر پہ سایا فگن غموں کی دھوپ میں تھا لا الہ الا اللہ ہاں 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 چار صرف خال اللہزین یظنون انہم ملاق اللہ جن کو معلوم تھا جن کو یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملے ہوئے ہیں کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرتا بیذن اللہ کتنی ایسی جماعتیں ہوئی ہیں کتنے ایسے لشکر ہوئے ہیں جو تھوڑے تھے کم نمبر میں تھے اور انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا شکست دے دی کسے بڑی بڑی جماعتوں کو بیذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ ہمارس صابرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو صبر نہیں کرتے ان کے بھی ساتھ ہے جو صبر نہیں کرتے ان کے ساتھ بیعتبار وجود ہے صرف اور یہاں بیعتبار وجود بھی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ بیعتبار فتح و نسرت بھی ساتھ ہے مدد کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جب وہ ظاہر ہوئے سامنے آئے جالوت یہ جالوت کون تھا کافر بادشاہ تھا جب سامنے آئے جالوت کے وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے قَالُوا انہوں نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ہم پر صبر انڈیل دے ہم پر صبر انڈیل دے رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے خدموں کو مضبوط کر دے خائم کر دے ہم نہیں ٹک سکتے ہمارے خدم اکھڑ جائیں گے ہمارے خدموں میں خرار اور سبات اتا فرماؤ وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْخَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافر خوم پر ہمیں فتح و نسرت اتا فرماؤ ہم کو فتح اتا فرماؤ بیٹری اتا فرماؤ اور کافر خوم کو توڑ بھی اتا کرنا تو انہوں نے حضیمت دے دی حضم یحضیمو کے معنی شکست دے دی دیفیٹڈ دیم فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اللہ کے اللہ المائٹی کے آرڈر سے فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ وَخَتَلَ دَاوُدُ جَعْلُود داوود علیہ السلام اس میں تھے آگے بڑھ کے انہوں نے جالوت کو جو ہے اپنی تلوار سے ختم کر گیا بادشاہ نے کہا تھا تالوت نے کہا تھا جو کمینے جالوت کافر بادشاہ کو ختم کرے گا اپنی تلوار سے اپنے ہاتھ سے میں اسے اپنی بیٹی دوں گا حضرت داوود پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داوود علیہ السلام انہوں نے آگے بڑھ کے جالوت کو جو ہے کار دیا وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَعْلُوتَ وَجُنُودِهِ خَالُوا رَبَّنَا اَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَسَبِّتَ اَغْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَى الْخَوْمِ الْكَافِرِينَ فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اور انہوں نے شکست دے دی ان کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حُکم سے اللہ کے حُکم سے اللہ کے آرڈر سے اللہ کے اللہ کے آرڈر سے یہ شریعت بولتی اور حقیقت اللہ کے آرڈر سے ہی کچھ کام ہو سکتا ہے جو کام بھی ہوا وہ اللہ کے آرڈر سے ہی ہوا شریعت کیا بولتی ہے ظاہر کیا بولتا ہے علم شرع کیا کہتا ہے جو کام بھی ہوا اللہ کے حُکم سے ہوا حقیقت بولتی ہے جو کام بھی ہوا اللہ کی ذات سے ہوا فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ شریعت ہے اللہ حُکم دیتا ہے اللہ حُکم دیتا ہے اُخْتُلُوْهُمْ اِحْزِمُوْهُمْ اِحْزِمُوْهُمْ کسے؟ اللہ نے حُکم دیا کسے؟ جنہوں نے اسے ختم کیا دیفیٹ دی جنہوں نے جالوت نامی بادشاہ اور اس کے لشکر کو ویٹری توڑ بھی توڑ بھی دی شکست دی جنہوں نے لوگوں نے شکست دی وہ اللہ کے حُکم سے دی فَحَزَمُوْهُمْ اِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حُکم سے دی یہ بھی صحیح اس کے بعد حقیقت کیا بولتی ہے؟ جس نے بھی شکست دی جالوت کو اور اس کے لشکروں کو جس نے بھی شکست دی ان میں کون موجود تھا؟ وہ صورتیں تھیں شکلیں تھیں تائینات تھے شکل صورت تائینات تو وجود ہی چیز نہیں ہے اس میں جلوگر کون اللہ ہی کا وجود تھا؟ حُکم بھی اسی نے دیا اِذِمُوْهُمْ ان کو شکست دو عمر بھی اسی نے کیا پھر شریعت کے اعتبار سے کرنے والا عمر وہ سننے والا عمر وہ حضرت دعود علیہ السلام اور اس کے ساتھی اور حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے آہ عمر کرنے والا بھی وہ عامر بھی وہ معمور بھی وہ حکم دیا بھی اس نے حکم سنا بھی اس نے کیونکہ اس کا غیر تو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے موجود وہی ہے تو سمجھ میں آ رہی بات فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهُ اللہ کے حکم ہی سے انہوں نے شکست دی حقیقت والا بولتا ہے اللہ کی ذات ہی سے انہوں نے شکست دی اللہ کے ذات ہی نے شکست دی مگر ان کا تعین بھی تھا فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهُ اللہ کی ذات ہی نے شکست دی بے اعتبارِ وجود بے اعتبارِ صورت اور بے اعتبارِ مجاز ان وہ بھی تھے حضیمت دینے والے اللہ کے حکم سے تو یہ دونوں باتیں بیان کرنے والا معرفت والا ہو گیا شریعت حقیقت معرفت کوئی سمجھ میں آئی بات یہ سب باتیں اللہ سمجھا دے اور آپ تمام حضرات بھی یہ سب باتیں یہاں تو بس سیمپل کے طور پر ہم چکھا رہے ہیں کھول کھول کے کھول 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 کے کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں اعتبار کی محفل آپ نہ جانے دیجئے اعتبار کی محفل